السلام علیکم آج آپ کو پناس کرتے ہیں چکن ٹکا جو کہ انتہائی مزدار اور عزیز بنتا ہے ایسا ہی جیسا کہ بزار میں آپ کو تیز کرنے کو ملتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہیں چکن جو ہمیں لیے ہے تین کے لیے اس میں ہم نے بڑے پیسز کو لیکپیس کو کٹ لگا لیے اور اس کے بعد ہم اس میں اینڈ کریں گے دھرہ مرچ دو چمچ دو چمچ لال مرچ تقریبا دو چمچ اس میں ہے ہم نے نمک ایڈ کرنا ہے حلدی ایک چمچ ایڈ کریں گے اس میں ہم جوائن یوز کریں گے اس کے بعد ہم اس میں یوز کریں گے کرم مسالہ تھوڑا سا اور پھر آ جائیں گے تھوڑا سا چاٹ مسالہ ساتھ میں ہم یوز کر رہے ہیں نیشنل کا ٹکا مسالہ یہ چکن ٹکا مسالہ آپ نے لینا ہے اس میں بیسے ٹکا بوٹی بھی ہوتی ہے لیکن ہم نے چکن ٹکا مسالہ ایک دبے میں دھئی میں سارے مسالے ڈال لیں گے اسے کے اندر مکس کر کے پہلے اس کو ہم نے سرکہ بھی لگایا ہے اور اس کو اچھی طرح سے خوش ہونے لیے ہے سرکہ اور نمک تھوڑا ہم نے پہلے لگا دیا ہے تاکہ اس کا ٹھوڑا اچھا ہو جائے ایک گھنٹے سے ہم نے لگا اس کو رکھا ہو جائے گا تاکہ تھوڑا سا گل بھی جل دی جائے گا تو اب ہم سارے مسالہ جات دھئی میں ایڈ کر لیتے ہیں یہ اس میں ایڈ کر کے اچھے سے مکس ہو جائیں گے اچھے سے میریوچن ہونے میں آسانی ہو جائے گی اس میں سارے مسالہ جات دھئی میں ایڈ کر کے پھر لگائیں گے لگانے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے اور یہ مکس اچھی طرح ہو جاتا ہے ہر پیس کو مناسب مسالہ لگ جاتا ہے یہ سب ہم نے مسالہ اس میں اچھا کر دیا اس کو اب ہم تھوڑا سا مکس کر لیں اب دیکھ لیں اچھی طرح ہم نے مکس کر دیا ہے سارا یہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا اب ہم اس کو چکن میں ایڈ کر لیں گے اس کو ہم ہاں سے اچھی طرح مکس کر لیں گے سب چکن کو برابر سے لگ جائے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورت شکل اس کو آ گیا اس میں ایک چیز ہم اور بھی ایڈ کریں گے لیکن بلکل لینڈ پہ میری نیشن کرنے کے بعد ہم جب بلکل اس کو پکانے لگیں گے تب ہم اس میں ایک چیز ایڈ کریں گے اور وہ ہے اوائل ککنگ اوائل اس میں ہم تھوڑا سا ایڈ کریں گے لیکن جب ہم اس کو پکانے کی تیاری کر لیں گے مرینیشن ابھی آپ نے اسی کرنی ہے اس کی اس کو لگا ہم مرینیشن کر کے رکھ دیں تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ رکھ دیں سے میں آپ نے مسالہ جو نیشنل کا لینا ہے اگر شان کا مسالہ لیں گے تو آپ کے ٹکے ٹوڑ جائیں گے جی اب ہم اس میں تھوڑا سا اوائل ایڈ کریں گے اس سے شان بھی آ جائے گی اور یہ اچھی طرح پک بھی جائیں گے یہ اس میں بس اتنا اوائل ایڈ کر لیا اور اس کو اب ہم مکس کر دیں گے دو گھنٹے کے لیے اسے مرینیشن کر دیا تھا دو گھنٹے کے بعد اب ہم اسے ٹھیکوں پہ لگاتے ہیں اور اس کو پکاتے ہیں اور ساییڈ کر دیا سا لگا لیا بھائی شروع ہو چکی ہے بھوڑ بھی کیو ہم یہ لگا چکے ہیں ہم یہ ریکھیں کیسا بہت سرین خوبصورت تکے تیار ہو رہے ہیں اور ٹیسٹی اب انشاءاللہ آپ کو کھا کے بھی بتاتے ہیں یہ فرینڈز ہیں میرے ساتھ ان کے ساتھ ہم تکہ باٹی کر رہے ہیں انشاءاللہ پکتے ہیں تو پھر دکھاتے ہیں آپ کو بابای باغریہ یہ باغریہ کی شہدہ ہیں ہمارے اور یہ سیالکوٹ کے ہیں بابا جی سیالکوٹ ایک بار پھر بابا جی سیالکوٹ بہترین تکے تیار ہو رہے ہیں جی جی بھجن کیسے تکے بنیں یار اتنے لزیز میں نے کبھی نہیں آیا وہا چلیں اب انشاءاللہ پھر ملاقت ہوتی ہے آپ سے اس کے لئے اجاز چاہتے ہیں آپ سے اللہ حافظ پھر انشاءاللہ ملاقات